ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کریں ساہیوال سے جہاں ہمارے دمائنہ خصوصی شاہ زیب جتوئی کے مطابق ہڑپا کی تاجت برادری نے نائیوالا روڈ میں کی جانے والی کرپشن اور ناجائز تجابزات کے خلاف پر حجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے روڈ کو دیئے گئے نقشے کے مطابق بنانے کا انتظامیہ سے مطالبہ کر دیا آپ کو بتائیں کہ ہڑپا کی تاجت برادری نے پر حجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت ناجائز تجابزات کے خلاف آئے روز نئے اقدامات کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ساہیوال کی انتظامیہ کب سا مافیا کو تحفظ فراہم کر رہی ہے جس پر ہڑپا کی تاجت برادری نے کہا اگر نائی والا روڈ کو قانون کے مطابق نہ بنایا گیا تو ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار کو وزید بڑھائیں گے ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ نائی والا روڈ پر ناجائز تجابزات کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس روڈ کو دیئے گئے سرکاری نقشے کے مطابق بنایا جائے انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد بار انتظامیہ سے ضرور خاص کی ہے لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ سے سٹے اوڈر بھی حاصل کر رکھا ہے اس کے باوجود بھی روڈ کی تعمیر جاری ہے جو قانون کے برخلاف ہے انہوں نے وزیراعلا پنجاب اور کمیشنر ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی الہون ہیڈلائنس نیو